اسلامیات کا لیکچر نمبر نو ہے جس میں ہم سورة الاحذاب کے رکوع نمبر دو کی مشک جو ہے وہ حل کریں گے اور ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ اس رکوع کے حوالے سے بورڈ کے پیپر میں کون سے سوالات آ چکے ہیں ایم سی کیوز اور مختصر سوالات آپ کو بتائیں گے تو آپ کی بک پر یعنی کہ سبب کے اختتام پر الفاظ معنی الکلمات والتراکیب جو دیئے ہوئے ہیں وہ تو آپ وہاں سے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں چونکہ اس سبب کے جو الفاظ معنی ہیں وہ ضرور بزرور بورڈ کے پیپر میں زیادہ آتے ہیں اس کے بعد جو سوالات ہیں وہ تین سوال ہیں اس کو ہم پہلے حل کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایم سی کیوز اور مختصر سوالات بھی کرتے ہیں پہلا سوال ہے سبب کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوِ عذاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تعاید و مسرد کیسے حاصل ہوئی یہ سورة العذاب کے رقوع نمبر دو کی اولین جو آیات ہیں ان میں ہم نے پڑھا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمائی مدد کیسے ہوئی سخت صدی کا موسم تھا اور اللہ رب العالمین نے تیز آن دی توفان بھیجا جس کی وجہ سے کفار کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے جانوں کے رسیاں ٹوٹ گئیں آگ بوجھ گئی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چھا گیا اور مجبوراً انہوں نے محاصرہ ختم کر دیا یہ ایک صورت تھی مدد کی دوسرے صورت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے جو بظاہرن نظر نہیں آ رہے تھے اور کافروں کی دلوں میں مسلمانوں کا روپ ڈالا اور کافروں نے آخر جو محاصرہ تھا وہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل ایمان کی غزوِ عذاب میں تعاید و نصر فرمائی اس کے بعد دوسرا سوال ہے اس سوال الثانی غزوِ عذاب کے دران ازمائشنی گڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا ترضیمت کیا تھا جو خالص ایمان والے تھے ان کا کردار کیا تھا جو منافقین تھے جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں منافقین مدینہ میں وہ جماعت تھی جو زہری طور پر کلمہ پڑھنے والے تھے زہری طور پر اعمال اچھے کرنے والے تھے لیکن دل کے اندر ان کے ایمان نہیں آیا تھا اور وہ دل سے کلمہ کا اقرار نہیں کرتے تھے آقا ریس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے یہ زہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ملجل کر کیوں رہ رہے تھے اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس لیے کہ ایک تو یہ چاہتے تھے مدینہ میں امن کے ساتھ رہیں کہیں احسنوں کہ ہمیں مدینہ سے نکال دیا جائے دوسری وجہ یہ تھی یہ اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے ساتھ ملجل کر رہنا چاہ رہے تھے کہ جو ان کے پیچھے کفار مشرقین تھے ان کی خوشنودی یہ چاہتے تھے ان سے مال و دولت حاصل کرنا مسلمانوں کے راز و نیاز کی باتیں ان کو جا کے بتانا یہ نفاق ان کے اندر تھا منافق لوگ تھے غزوِ عذاب میں مسلمانوں کے ساتھ یہ مل کر مدینہ سے نکل تو پڑے جنگ کرنے کے لئے غزوِ عذاب میں شرکت کے لئے وہاں وہ ان کا ترزمل کیا تھا پہرے ہم جو ایمان والے ہیں ان کا ترزمل پڑھ لیتے ہیں ایمان والوں کے بارے مدن نے فرمایا یہ لوگ ڈٹے رہے باوجود اس کے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اوپر نیچے سے تک فوجیں جو ہیں آگئیں قرآن مجید نے فرمایا مومن بہت سخت ازمائے گئے جنجھوڑا گیا ان کو لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے کیوں وہ اس لیے کہ ان کو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر مکمل مروسہ تھا اس لیے وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور غزوِ عذاب کے موقع پر اہل ایمان کا ترزمل یہ تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ وہ یقینا پہنچ کر ہی رہے گا اور وہ اس بات پر ڈٹے رہے اور بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے اور بالکل بھی ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا رہی بات کہ منافقین کا طرز عمل کیا تھا ان کا طرز عمل یہ تھا کہ سبق کی اتداء میں آپ نے پڑھا اِذْ يَقُلُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَزٌ مَا وَعَدًا اللَّهُ وَرَسُولُ جو وعدہ تھا وہ محض دوخہ تھا ہم دوخے میں آگئے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ مدد آئے گی نصرتوں کی مال غریمت ملے گا تو یہاں پر تو فوجیں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں دس ہزار کا رشکر خندق کی ایک جانب تھا اور دوسری طرف سے مشرقی جانب سے دو ہزار یہود کا قبیلہ بنو قریضہ اس کا رشکر تھا منافقین کہنے لگے بس آج ہم مارے گئے اور ان کی زبان سے ان کا جو کردار تھا جو طرز عمل تھا قرآن مجید بتایا کہہ لگے اللہ اس کے رسول کا وعدہ محض دوخہ تھا اور امی سے وَإِذْ قَالَتْ قَوَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ایک گروہ ان منافقین کا کہنے لگا يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَلَكُمْ اَا أَهْلِ يَسْرَبْ یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں مت ٹھہرو فرجو واپس چلو واپس گھروں کو چلو یہ مطلب تھا یا ان کے کہنے کا مطلب تھا واپس کفر پہ آجو اسی مذہب پہ آجو اس مذہب میں ہمیں کوئی بھلائی ملنے والی نہیں ہے یہاں پر تو ہم مارے جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایک گروہ منافقین کا کہنے لگا وَيَسْتَعْزِنُ فَرِقُمْ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُنَ اِنَّ بُيُوتَنَا عُورَ کہہ لگا ہمارے گھر کی کھلے پڑے ہیں ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں ہمیں اجازہ دیجئے ہم اپنے گھروں کی دیگ بال کریں ہمارے گھروں کو شدید خطرہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا حِيَا بِعَورَ کوئی خطرہ نہیں تھا کوئی گھر غیر محفوظ نہیں تھے کوئی گھائی کے کھلے پڑے ہوئے نہیں تھے کیا وجہ تھی اِن يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارَ یہ تو صرف جنگ سے غزوہ سے میدانِ جہاد سے بزدل ہو کر فرار ہونا چاہتے تھے ان کا مقصد صرف یہی تھا یہ چاہتے تھے ہمیں کسی طرح بھی جنگ میں حصہ نہ لینا پڑے یہ بزدل ہیں حقیقت اللہ تعالی نے فرمائی اَشِحَتَنَا لِكُمْ سخت بخیل ہیں مالی لحاظ سے بخیل ہیں جان کے لحاظ سے بخیل ہیں مسلمانوں کے ساتھ بخیل ہیں تو یہ منافقین کا طرزِ عمل تھا غزوہ آزاب کے موقع پر آخری جو تیسے سوال ہے ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا آپ نے سبق میں پڑھا جو منافقین تھے ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جن کو قرآن مجید نے المعبیقین کہا ہے یعنی کہ رکاوٹ ڈالنے والے یہ کون لوگ تھے یہ وہی منافقین کا ایک گروہ ہے یہ جب مدینہ سے نکلنے لگے تو اس وقت یہ اپنے ہی منافقوں سے اپنے منافق بھائیوں سے کہنے لگے لِئِخْوَانِ مْحَلُمَّ عِلِيْنَا رَنِ دُو کہاں جا رہے ہو جنگ کے لئے جہاد کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں گھر میں رہو سبون سے رہو اپنے بغات مت چھوڑ کے جاؤ اپنے کربات اپنے تجارت کو مت چھوڑ کے جاؤ یہ وہ لوگ تھے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے تھے پڑھ مجید نے ان کو رکاوٹ ڈالنے والے اپنے ہی منافق بھائیوں سے کہتے پہتے تھے مت جاؤ جہاد پر جنگ کے لئے مت جاؤ میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی گھروں کی دیکھ بال کرو تو یہ تھے اس کے سبق صورت العذاب کے رکو نمبر دو کے اہم سوالات جو کہ آپ کے مشہ میں بھی دیوں ہیں اور بورڈ کے حوالے سے بھی ہیں تو اب آپ ہم سمجھاتے ہیں اس غزوہ عذاب صورت عذاب کا رکو نمبر دو کے جو ایم سی جیوز اور مختصر اہم سوالات جو پچھلے بورڈ کے پیپروں میں آ چکے ہیں آئیے ملازہ کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے جو پیج ہے اس میں جو ایم سی کیوز دی ہوئے ہیں یہ غزوشتہ جو بورڈ کے پیپر ہو چکے ہیں ان میں سے آئے ہوئے ہیں تو اس میں جو پہلا ایم سی کیوز ہے جو پہلا کوسچن ہے اس کو دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے ایک گروہ نے اجازت مانگنے کے وقت بہانہ کیا چور اپشن ہے نمبر ایک اولاد کی دیکھ بال کا کھانا کھانے کا جانروں کی دیکھ بال کا گھروں کے کھلا ہونے کا تو آپ نے سبق میں پڑھا کہ انہوں نے گھروں کے کھلے ہونے کا بہانہ کیا تھا یہ جو کوسچن ہے یہ دیکھیں آپ اوپر لکھا ہوئے لاہور بورڈ میں بھی آ چکا ہے گجران والا بورڈ فیصل آباد بورڈ دی جی خان بورڈ ملتان بورڈ بھاول پر بورڈ سائی وال بورڈ یہ ان بورڈ کے پیپروں میں آ چکا ہے یہ کوسچن اس کے بعد اگلا کوسچن ہے سورت الاحضاب میں اللہ تعالی نے مومنوں کو کون سی مہربانی یاد دلائی اس میں جو چار اوپشن دی ہوئے ہیں ہوا بھیجی فوج بھیجی فرشتے بھیجے خوراک بھیجی اس میں اس کا جو پہلا ہے وہ درست ہے حالانکہ جو سی اوپشن ہے وہ بھی ملتا جلتا ہے فرشتے بھیجے لیکن چونکہ وہ اس کا ذکر بعد میں پہلے ہوا کا ہے تو ہم یہ جو پہلا اے اس کا اوپشن ہے اس کو کلک کریں گے یہ درست ہوگا تو اس کا اے اوپشن جو ہے وہ درست ہوگا اس کے بعد تیسرا جو ہے کوئسٹن وہ ہے منافقین کا ایک گروہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگا تو اس کے چار اوپشن پہلا ہے معافی دوسرا دولت سی اوپشن اجازت اور چوتھا اوپشن ہے جنت تو یہ تیسرا اوپشن جو سی اوپشن ہے یہ مرہ درست ہوگا چوتھا کوئسٹن ہے جنود اللم تروحا کا معنی ہے ملائکہ مؤمنین انبیاء اور جنت اس کا درست جواب ہے وہ پہلا ہے اے اوپشن ملائکہ اس کے بعد پانچوان جو ہے ایم سی کیوز وہ ہے بادونہ کے معنی ہیں میدان کے رہنے والے گاؤں کے رہنے والے سہرا کے رہنے والے شہر کے رہنے والے اس کا سی اوپشن درست ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بتایا بھی گیا ہے کہ یہ کس کس بورٹ سے یہ ایم سی کیوز آ چکے ہیں اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کے اللہ تعالیٰ نے غزوِ عذاب میں مسلمانوں کی مدد کی ہوا کے ذریعے پرندوں کے ذریعے لشکروں کے ذریعے ہوا اور لشکروں کے ذریعے تو اس کا پہلا جو اے اوپشن وہ درست ہے ہوا کے ذریعے اس کے بعد کوئسٹن نمبر ساتھ ہے الحناجیرہ کا مطلب ہے گلے زبانے ٹانگیں بازو آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں اس کا اے اوپشن درست ہے گلے اس کے بعد کوئسٹن نمبر آٹھ سورة الاحذاب میں ذکر ہے مسلمانوں کی آنکھیں اس کا اے اوپشن بند ہو گئیں دکھنے لگیں پھر گئیں بیدار ہو گئیں سی اوپشن اس کا درست ہوگا آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ مؤمنین کی جو آنکھیں ہیں وہ پھر گئیں تھیں اس کے بعد کوئسٹن نمبر جو نو ہے وہ تھوڑا سا ان کے کٹنگ جو نظر نہیں آرہا لیکن کوشش کریں اس کو سمجھنے کی وہ ہے مؤمنوں کو غزوہ میں عزمایا گیا ان کے کس غزوہ میں عزمایا گیا تو یہاں پر چار اوپشن ہیں بدر تبوک چرموک احضاب تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ڈ ہے احضاب میں عزمایا گیا اگلا کوئسٹن ہے اور منافق اللہ تعالیٰ کس واقعی کو نہیں پائیں گے یہ ہے دوست مددگار مالک دوست اور مددگار یہ ڈ اوپشن درست ہوگا پہلے تینوں جہاں وہ درست نہ ہوں گے کیونکہ آپ نے سبق میں پڑا وَلَا اِجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَنْ وَلَا نَصِيرًا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں وَلِيَنْ اور نَصِيرًا ہے اس کے بعد ہے توعفات ان کا معنی ہے دو آدمی دو جماعتیں آدمی جماعت یا گروہ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے دی جماعت یا گروہ کو کہتے ہیں آگے احبتہ کا معنی ہے گلے ضائع کر دیا تیز ڈیڑی اس کا درست آپشن ہے وہ بی ضائع کر دیا غزوہ عذاب میں کفار نے مدینہ پر کس جانب سے حملہ کیا اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے ای آپشن جو ہے وہ درست ہے اوپر اور نیچے آگے منافق تمنا کریں کہ وہ ڈیش جا کریں اور تمہارے متعلق خبریں پوچھیں اس کا درست جواب ہے گمواروں میں اگلا جو کوئسچن ہے وہ ہے جس غزوہ میں خندق کھو دی گئی کہلاتا ہے غزوے بدر اہد احضاب تبو تو آپ نے سبق میں پڑھا کہ اس میں غزوے خندق جو ہے یہ غزوے احضاب میں کھو دی گئی تھی یعنی کہ یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو آپ کے بورٹ کے جو غزشتہ بورٹ کے پیپر ہیں ان میں یہ آ چکے ہیں بہت ہی اہم پونٹٹ ہیں یہ صورت الاحضاب کے رکوع نمبر دو میں دو میں سے یہ آپشن آ چکے ہیں آپ ان کو بہت ہی اچھی طرح یاد کریں ممکن ہے ان میں سے کچھ آپشن جو ہیں کوئسچن جو ہیں وہ آپ کے آئیں سٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں شارڈ کوئسچن کی صورت الاحضاب کے رکوع نمبر دو میں سے کون سے کوئسچن جو غزشتہ بورٹ کی پیپر میں آ چکے ہیں تو آپ کے سامنے جو پیج ہے اس کو غزوہ سے دیکھیں پہلا جو شارڈ کوئسچن وہ ہے غزوہ احضاب کے دوران ازمائش کی گڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا آپ سبق میں بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں اور یہ کوئسچن بھی بہت سے بورٹ کی پیپر میں آ چکا ہے ڈی جی خان بورٹ میں اتان بورٹ فیصلباد بورٹ سہیوال بورٹ میں اس کے بعد دوسرا کوئسچن ہے کہ معنی آپ نے لکھنا ہے زاغتی الابسار اس کا معنی آنکھیں پھر گئیں اس کے بعد تیسرا کوئسچن ہے صورت الاحضاب میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یعنی المعبقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا تو آپ نے سبق میں بہت اچھی طرح اس کو سمجھ لیا پڑھ لیا کہ اس کا جواب کیا ہے اس کے بعد چوتھا جو جو سو قیسچن ہے وہ ہے منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی انہیں کیا وعید سنائے گی اس کا جواب جو ہے وہ ہے منافقین مدینہ کو واضح طور پر تنبیہ کی گئی اور وعید سنائے گی کہ اگر وہ اپنے نفاق عورتوں کو تنگ کرنے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے سے باز نہ آئے تو ظہر ہم مسلمانوں کو تمہارے خلاف اُبھاریں گے یعنی یہ حکم دے دے گے کہ آپ خاتمون نبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کتال کریں یا انہیں جلاوطن کر دیں تو یہ اس سے کوئسٹن کا جو ہے وہ جواب بنتا ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد اگلا جو کوئسٹن ہے کوئسٹن نمبر پانچ غزوہ عذاب میں منافقین کے کردار کی وضاحت کیجئے آپ نے بہت اچھی طرح پڑھ لیا یہ اس کا جواب آپ کے سامنے جو پیج ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے اس کے بعد آیت کا ترجمہ کیجئے ہنالک اب دلی المؤمنون وزول زلزالن شدیدہ اس کا ترجمہ ہے وہاں مومن ازمائے گے اور سخت طور پر ہلائے گے بہت سے بورج کی پیپر میں یعنی والا سوال ہے اس کے بعد احبتہ اور زاغت کے معنی لکھیں معنی ہے احبتہ کا جو ہے وہ ہے ضائع کر دیا زاغت کا معنی ٹیڑی ہوگی اگلی سوال ہے غزوِ عذاب میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کن دو طریقوں سے مدد کی آپ نے بہت اچھی طریقے سے پڑھا سبق میں اس کا جواب جو آپ کے سامنے ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویسے آپ کو یاد بھی ہوگا اس کے بعد اگلی سورة العذاب کے مطابق بتائیے کہ اگر لشکر آ جائیں تو منافقین کیا کہیں گے تو اس کا جواب ہے کہ اگر لشکر آ جائیں تو منافق تمنا کریں گے کہ گواروں میں جا رہے ہیں اور تمہاری خبریں پوچھا کریں اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں گے مگر بہت کام اس کے بعد دو الفاظ ان کے معنی ہیں نحبہ اور ارثہ کے معنی اس کا ایک معنی جو ہے وہ ہے نظر اور اس کا اگلا جو ہے معنی ہے وہ ہے وارث بنایا یہ ویسے یہ اگلے سبق میں اگلے رکو میں یہ الفاظ آ رہے ہیں نحبہ اور اور ارثہ اس کے بعد معنی لکھنا ہے اپنے یوگشا اور بادونہ کا یوگشا کا معنی تاریخ ہوتی ہے اور بادونہ کا معنی ہے سہرانشین اس کے بعد آپ نے معنی لکھنا ہے اور الادبار اس کا معنی میں لکھا ہے اورتن کا معنی ہے غیر محفوظ کھلے اور الادبار یہ جمع لفظ ہے اس کا معنی ہے پیٹ اور یہ جمع لفظ ہے یہ ہمارے ایم سی کیوز تھے اشارت کوئیسن ایم سی کیوز اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے والسلام اللہ حافظ